شالیمار ایکسپریس کی آئل ٹینکی پٹ بھائی لوگ برطنوں میں تیل اکتھا کرتا رہے تیل کی بالٹیاں بھرنا شروع کر دی ہیں یہ آپ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ لہور کراچے جا رہی تھی شالیمار ایکسپریس کی آئل ٹینکی پٹیں جتنا بھی تیل تھا وہ نیچے بہنا شروع ہو گیا تین گھنٹوں سے یہ ٹرین اسٹیشن پر ہی اسی جگہ پر کھڑی ہے اور لوگوں نے یہاں پر اپنی جو بالٹیاں ہیں وہ آئل سے بھرنا شروع کر دی ہیں جی ہاں اور یہ سارا معاملہ جس قدر افسوسناک ہے اسی قدر خطرناک بھی ہو سکتا ہے بارال شورکورٹ کینٹ میں لاہور سے کراچی جانے والی یہ شالیمار ایکسپریس ہے جس کی آئل ٹینکی اب سے تین گھنٹے پہلے پھٹ گئی تھی اور اسی وجہ سے تین گھنٹوں سے یہ ریلوی سٹیشن پر کھڑی ہے اور اب لوگوں نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے وہ تیل جو ٹینکی سے نیچے گر رہا تھا اس کو بالٹیوں میں بھرنا شروع کر دیا ہے ہمارے نمائندے قمر رضا گلانی ہمیں جوائن کر رہے ہیں ان سے مزید معلومات لیتے ہیں قمر پہلے تو یہ بتائیں کہ تین گھنٹے سے مرمت کا کام کیوں نہیں کیا گیا اور پھر یہ بھی کہ یہ لوگ جو تیل لوٹ لوٹ کر لے جا رہے ہیں انہیں کوئی روک کیوں نہیں رہا جی جوہاں یہ شجمار ایکسپریس سے لاہوہ پہ کراچی جا رہی تھی اور سادے تین گھنٹے سے اس تین گھنٹے سے انجن فیل کر رہا شوکوٹسان پریلیو سٹیشن پر اور تین تین انجن ہے وہ آئیل ٹینکی پڑ گئی ہے تیل بڑی نقدار میں جوہ ٹینکی سے نیچے بیار آیا تھا جبکہ لوگوں نے بتا رہا کہ برچنوں میں پیل اکٹا کرنے کا سلسہ جاری تھا جب ہم موقع پہ پہنچے تو ہم نے دیکھا اور اب کچھ خبریں انٹرٹینمنٹ کے دنیا سے تو ہم نے دیکھا